ہماری جدی پشتی ارازی واقعہ موزہ سادات آزار گنجی میں واقعہ ہے جس میں سیٹلڈ اور انسیٹلڈ دونوں قسم کی زمین ہے اور جو تمام ہمارے قبضے میں شروع سے ہی موجود ہے مورخ ہے چھے بارہ بیس بائیس کو چیف سیکرٹری اور سینئر ایم بی آر جو کہ غیر مقامی ہیں ملوستان کے روایات سے نواقف ہے اور کسی کے ایمہ پہ یہ غیر قانونی کام کر کے ہماری ارازیات پر واقعہ ہماری تعمیرات چاردیواری مکانات مسجد وغیرہ کو ایسی سریاب اور ایس پی سریاب کی نگرانی میں بغیر کسی وجہ کے مسمار کرایا اور فریس میں جھوٹی خبر شائع کی گئی کہ لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کی گئی ہے جبکہ اس بارے میں ہمارے چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات بھی ہو چکی تھی اور ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا کہ کچھ لوگ میاغنڈی پار کے نام پر موزے میاغنڈی کی حدود سے باہر موزے سعداد کی زمینوں پر قبضہ کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ نائی میاغنڈی پار کی حدود ہے اور نائی ازار گنجی پار کے سروے میں شامل ہے جس کے ڈیمارکیشن کے دیئے ہم نے چیف سیکرٹری صاحب ایس ایم بی آر کو درخواست بھی دی اور انہوں نے یقین دانی کروائی کہ محکمہ جنگلات کو اس کے نوٹفیکیشن کے علاوہ عوام کی زمین پر قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا لیکن اس کے باوجود چیف سیکرٹری صاحب ایس ایم بی آر صاحب نے اب خود بغیر ڈیمارکیشن کے ہماری زمین زمینوں پر کاروائی کاروائی جو کہ عدالت علیہ بلشتان کے لارجر بینچ کے حکم کے سراسر خلاف ورزی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ انسٹل زمین پر صرف مقامی قبائل کا حق ہے اب غیر مطلقہ لوگوں کو ہماری زمینوں کا قبضہ دینے کی کچھ کی جا رہی ہے سٹلمنٹ کے نام پر مقامی زمینداروں کی حلق تلفی بھی کی جا رہی ہے اور لینڈ مافیا کے لوگ کچھ مقامی ایجنٹوں کو اپنے ساتھ ملا کر زمینداروں کی زمینوں پر قبضہ کر کے ان کو مجبور کر کے ان کی زمین کوڑیوں کے داموں اپنے نام کرا کے پھر انہیں موزجات میں سٹلمنٹ کراتے ہیں اور کئی ایسے موزجات ہیں جن میں گزشتہ ساتھ آٹھ سال سے سٹلمنٹ جاری ہے ہم وزیر علیہ بلسطان میر عبدالکدوس بیجنزب صاحب سے اور عدالت عالیہ بلسطان سے اپیل کرتے ہیں چیف سیکٹری صاحب اور ایس ایم بی آر کے خلاف اس غیر قانونی غیر اسلامی عمل کے خلاف نوٹس لے کر ان کے خلاف قانونی کا روائی کرے ہم مقامی قبائل اس عمل کے خلاف ہر سطے پر اتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور حق اور انصاف کے لیے عدالتوں کا دروازہ بھی کٹ کٹائیں گے اور عراقین بلسطان سنبلی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس مسئلے کو لے جائے تاکہ حصل حقیقت واضح ہو اس طرح ہے کہ چیف سیکٹری صاحب نے کہا ہے کہ مجھے کسی نے جو ہے میسیج کیا ہوا ہے ابھی اس ایک میسیج پہ جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ وہ فلانہ دیوار گراؤ بھائی آپ تحصیل ہے وغیرہ ہے آپ جو ہے ایس ای کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ فلانہ دیوار گراؤ ابھی تو تحصیل ہے سٹلمنٹ ہے جس کے پاس ریکارڈ ہے ان کو بھی جو واقیقت کیا ہے اور اس زمین کا پہلے ڈیمارکیشن ہوا تھا کہ یہ جنگلات کے حدود میں نہیں ہے اور جنگلات سے باہر ہے جنگلات والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے حدود سے باہر ہے ہمیں جتنا وہ الارٹمنٹ ہوا ہے جو جنگلات ہزار گنجی کا جو جنگلات ہے وہ انگریزوں کے دور میں اور اس کے بعد دو مرتبہ جو ہوا ہے اس کا تو زمین بلکل بہت دور ہے اس سے یہ بعد میں جو زمینداروں کے زمینوں کو لے جا رہے تھے کہ جو انسٹل لینڈ سرکار کا ہے اسی میں پھر یہ ہوا کہ جنگلات والے بھی آگئے ہیں ان کا بھی نہیں ہوا نہیں وہ اس کے زمینداروں کا ایگزیکٹیف ممبر بھی ہوں آپ لوگ پتہ ہے کہ در فریس کانفرنس میں ہم لوگ آتے ہیں ہمارے اس میں بولوستان قبائل کمیٹی کا جو ایگزیکٹیف ممبر بھی ہوں اس مسئلے کو ہم لوگوں نے عدالت علیہ میں لے گئے عدالت علیہ نے یہ اس کا لارجر بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ بولوستان ٹوٹل بولوستان میں جتنے بھی انسٹل لینڈ ہے وہ وہاں کے جو قبائل جہاں آباد ہے ان کی ملکیت ہے گورنمنٹ کی ادھر کوئی ملکیت نہیں ہے ہم لوگ تو ابھی بھی اس سے پہلے جو پریس کانفرنس کیا تھا پھر بولوستان سنبلی کے سامنے احتجاج کیا پھر ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب نے بلایا ہم لوگ گئے اس کو جو ہے تمام اس کے بارے میں لکھ کے دیا کہ اس اس بارے میں جو بازی قبائل کھایا ہے کچھ لاکھ کے تھے کچھ اغبار کے تھے کچھ چشمہ اچوزی وغیرہ کے تھے ہنہ اڑک کا مسئلہ تھا اس طرح خوشکاوے کاریزات سریاب تھا خوشکاوے سادات جو ابھی یہ میں کہہ رہا ہوں یہ سارا اس کو لکھ کر دیا کہ بہت سے جبوں پہ جو ہے انہوں نے سٹیلمنٹ کیا ہے اس کو جو ہے کینسل کرایا جائے یا ری سٹیلمنٹ کرایا جائے جو اکتالیس ٹو پینتالیس جو زمیندار وہاں پر آباؤ اجداد سے آباد ہیں انہیں کے نام پہ کرایا جائے مگر لینڈ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ چیف سیکٹری اور اس ایم بی آر تک کون کا پونٹ بہت زیادہ یام لوگ